خیبر پختنخواہ اسمبلی کا اجلاس اٹھائیس فروری کو طلب کرنے کا اعلامیہ جاری گورنر کے حکم پر اجلاس صبح گیارہ بجے طلب کیا گیا ہے پہلے روز نوہ منتخب عراقین اسمبلی حلف لیں گے دوسرے روز سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب ہوگا تیسرے دن کے جلاس میں وزیر اعلی خیبر پختنخواہ کا چنا ہوگا اب آپ کو بتائیں کہ خیبر پختنخواہ میں حکومت سازی کے لیے سنی اتحاد کاؤنسل کی مشاورت آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے بابر سلیم سواتی اور سریعہ خان میں سے کسی ایک کو ڈیپٹی سپیکر بنانے کا امکان ہے ہر ڈیویجن سے تین نمائندے کابینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ ہے کابینہ میں کئی نئے چہرے بھی شامل کے جانے کی توقع ہے ہزارہ ڈیویجن سے مشتاق غنی اور عرشد ایوب دوڑ میں شامل ہے جبکہ مردان ڈیویجن سے زاہر شاہ اور عبدالسلام کابینہ کا حصہ بن سکتے ہیں پشاور ڈیویجن سے خلیق الرحمان، فضل شکور اور مینہ خان شامل ہیں مالکن ڈیویجن سے انور خان، ہمائیو خان، انور زیب کے نام شامل ہیں بنو سے زاہداللہ، جنوبی وزیرستان سے آصف خان کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ الیکشن ہارنے والے تیمور جھگڑا اور کامران بنگش مشیر بنائے جا سکتے ہیں نون لیگ کا خیبر پختوں خواہ میں بھرپور آپوزیشن کا کردار ادا کرنے کا فیصلہ دیگر آپوزیشن جماعتوں کی مشاورت سے قائد حضب اختلاف سپیکر اور ڈیویٹی سپیکر کے لیے امیدوار لائے جائیں گے امیر مقام کی زیر استدارت مسلم جیگ نون خیبر پختوں خواہ کا اجلاس ہوا نو منتخب ممبران صوبائی اسمبلی نے شرکت کی اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ کسی کو بلا مقابلہ کامیاب ہونے نہیں دیا جائے گا خیبر پختوں خواہ کے عوام کے مسائل کو بھی ایوان میں اجاگر کیا جائے گا امیر مقام نے کہا کہ وہ مرکز میں صوبے کے حقوق کے حصول اور مسائل کے حل کے لیے مرکزی سطح پر کوشش کریں گے